جی بٹا اب ہم اپنا اگلا کام جو ہے وہ آپ کی اس نوٹ بک پہ کریں گے اور اس نوٹ بک پر آج آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اس صفحے کو ایسے ہی ماما آپ کو تیار کر کے دیں گی اس پہ آج کی تاریخ یہاں پہ آج کی تاریخ لکھیں گی آج تاریخ ہے چھے مائی اکیس درمیان میں لکھنا ہے گھر کا کام اور دن ہے آج جمعے رات اچھا اس صفحے پہ آپ کا جو انوان ہے وہ ہے پڑھئے اور رنگ بھرئے اچھا جی یہاں پہ آج جیسے کہ ہم نے قائدے پہ بھی ہم نے پڑھا اور میں نے آپ کو تصویر کی مدد سے بھی بتایا اس حرف کے بارے میں اور آج ہم نے جو حرف نیا حرف پڑھا تھا وہ تھا ہمارا خے ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا خے یہ دیکھیں یہ خے ہے اور یہاں پہ خے خہ میں نے بنایا ہے خربوزہ تو آپ یہاں پہ خے خا سے شروع ہونے والی اور بھی کوئی بھی تصویر آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹا یہاں پہ آپ خے خہ سے شروع ہونے والی جو ہے وہ کوئی تصویر جیسے خے خہ خرگوش ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہم نے خوبانی تو یہاں پہ آپ کوئی بھی تصویر یہاں پہ بنا سکتے ہیں ایک بھی بنا سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس کو پڑنا بھی ہے اور اس میں آپ نے رنگ بھی بھرنے ہے ٹھیک ہے بٹا اچھا اس کو کرنے کے بعد ہاں آپ نے اگلے صفحے پہ آنا ہے اور اگلے صفحے پہ آپ کا کیا کام ہے آپ نے اس صفحے کو بھی ایسے ہی تیار کرنا ہے اور اس پہ سب سے پہلے یہ آپ نے ہاشیا اور یہ جو لائنز لگیوی ہیں ان لائنز کو اسی طریقے سے آپ نے لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ آج کی تاریخ چھے مائی اکیس گھر کا کام اور دن ہے آج جمعیرات اور آج کا آپ کا عنوان ہے علف تاخے تک حروف لکھئے یہاں پہ آپ نے جو جیسے میں نے آپ کو پوری شکل اور آدھی شکل کے ساتھ دونوں اشکال میں نے آپ کو کروائی ہیں پوری اور آدھی اشکال ہم نے لکھی ہیں اسی طریقے سے آپ نے دونوں کو ملا کے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے بٹا جہاں پہ جس کی آدھی شکل ہوتی ہے اس کی آپ نے لکھنی ہے جس کی نہیں ہوتی اس کی آپ نے نہیں لکھنی تو یہاں پہ آپ شروع کریں گے علف سے جیسے ہی میں نے علف سے شروع کیا ہے اور یاد رکھیں علف آپ نے سیدھا والا نہیں لکھنا بلکہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے یعنی جو اوپر سے ذرا سی ٹیڑی لائن اور پھر سیدھا اور پھر ہلکا سا اس کو نیچے سے آپ نے ٹیڑا کرنا ہے ایسے تو یہ آپ نے تھوڑا جو ترچہ والا علف ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بے جو ہے وہ کشتی کی شکل میں آئے گی پوری شکل اور بے کی آدھی شکل پھر آپ نے لکھنا ہے پے پے کی پوری شکل پے کی آدھی شکل اب یہ آپ میں بے کا خاندان ہم لکھیں گے خاندان آپ کو پتہ ہے نا بے کا خاندان بے کے خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں پانچ لوگ کون کون سے ہوتے ہیں بے پے اور پھر اس کے بعد کون آتا ہے تے تو تے کی پوری شکل تے کی آدھی شکل اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بھی نکتے ہیں یہ بھی نکتے ہیں یہ بھی نکتے ہیں صرف ان کے بھی فیس ڈیفرنس ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہم نے ایک کہانی بنا دی ہم نے یہ بنایا کہ جتنے بھی نکتوں والے ہیں ان کو ہم نے بھائی بنا دیا اور اس کے بعد یہاں پہ جیسے تے ہے تے کے بعد آتی ہے تے تے کی پوری شکل اور تے کی آدھی شکل اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ سب نکتوں والے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نکتے نہیں ہیں یہاں پہ اس کے اوپر تو ہی بنا دی ہے اس کو ہم نے بنا دی پونی بنا دی جیسے گرلز ہے نا گرلز جو ہوتی ہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بالوں کی پونی بناتی ہیں نا اپنے سر پہ تو یہ دیکھیں یہ تے کی بھی ہم نے پونی بنا دی چیک ہے اس کو ہم نے اس کی بہن بنا دیا بے کی اب دیکھیں یہ بے ہے بے کا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے پے جیسے آپ میں سے ایک عبدالمنان ہے تو عبدالمنان کے چھوٹے بھائی کا نام جو ہے وہ کچھ اور ہوگا اس کا نام چاہے احمد ہوگا چاہے کچھ بھی ہوگا نا تو اسی طرح جیسے یہ بے ہے بے کا چھوٹا بھائی ہے پے اور پھر پے کا بھی چھوٹا بھائی آتا ہے وہ کون ہوتا ہے تے اور پھر اس کے بعد بے پے ٹے کی چھوٹی بہن ہے اس کے بعد ان کی بہن آتی ہے تین بھائی ہیں اس کے بعد پھر بہن آتی ہے اور پھر سب سے چھوٹا ان کا ایک اور بھائی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی نکتے ہیں وہ ہے سے تین نکتوں والا بھائی ہے ان کا اور اس کا نام ہے سے تو کیا بنا یہاں پہ ہمارا بے کا خاندان مکمل ہو گیا بے کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں پانچ لوگ اور ان پانچ لوگوں میں کتنے بھائی ہیں چار بھائی ہیں ایک دو تین چار چار بھائی ہیں اور ایک بہن ہے سب سے بڑا کون ہے بے اس سے چھوٹا کون ہے پے پھر کون آتا ہے کس کا نام آتا ہے تے کا اور پھر ان کی بہن آتی ہے اس کا نام کیا ہے تے اور پھر سب سے چھوٹا ان کا بھائی ہے اور اس کا نام کیا ہے سے ٹھیک ہے اب آپ کو بتا چلا کہ بے کے خاندان کیسے ہوتا ہے اور خاندان آپ کو بتا خاندان میں کیوں کہہ رہی ہوں خاندان جو ہوتا ہے جو ایک جیسے جو ہوتے ہیں نا جو ایک جیسے دو لوگ ہوتے ہیں دو سے زیادہ لوگ ایک جیسے دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں خاندان ٹھیک ہے انگلیش میں کہتے ہیں فیملی اور اردو میں کہتے ہیں خاندان جو ایک جیسے ایک جیسے دیکھیں یہ بے بی پے بی تے بی تے بی سے بی یہ ایک جیسی شکل ہے نا صرف اس میں نکتوں کا فرق ہے کوئی اوپر نیچے ہیں کوئی اوپر ہیں کوئی کسی کے سر پر پونی ہے لیکن دیکھیں یہ سارے کشتی کی شکل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے جو ہیں وہ دو سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خاندان بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا بیکہ خاندان مکمل ہو گیا یہاں پہ اس کے بعد بھی ہمارا اگلا خاندان ایک اور خاندان آتا ہے اور وہ ہے کونسا جیم ہم لکھیں گے جیم کی پوری شکل اور جیم کی آدھی شکل ٹھیک ہے اس کے بعد جیم کا بعد آتا ہے چے تو آپ نے چے بھی ایسے لکھنا ہے لکھنے کے بعد چے کے اندر تین نکتے ہیں اور پھر اس کے بعد چے کی آدھی شکل پھر کون آتا ہے 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 کی پوری شکل ہے کی آدھی شکل ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے آج آخری ہم نے ہر پڑھا تھا آج جو ہم نے ہر پڑھا وہ ہم نے کیا پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا خے خے خہ تو ہم نے آج دکھا یہاں پہ خے خہ چیک ہے ایسے اور خے خہ کی آدھی شکل تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم نے یہ بے کا خاندان میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پہ ایک جیسی شکلیں جو ہوتی ہیں جو دو سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے دو سے زیادہ جو ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں وہ خاندان بناتی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہ دیکھیں یہ جیم ہم نے لکھا تھا سیوند کی شکل بنا کر اس کے نیچے ہم نے بیزوی شکل بنائی تھی تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک ایسا ہی ہے دیکھیں یہ جیم ہے ایسے ہی ہم نے یہ چے کو بھی ایسا ہی بنایا صرف اس کے نکتوں کا فرق ہے یہاں پہ ہے بھی ایسا ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں خے بھی ایسا ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک دو ہے دو کے بعد یہ دیکھیں یہ دو اور لوگ ہیں وہ بھی اسی جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک خاندان بن گیا ہے ایک خاندان بے والا بن گیا اور ایک جو دوسرا خاندان بن گیا ہمارا جیم کا کس کا بن گیا جیم کا خاندان تو یہ ہے جیم کا خاندان جیم کی خاندان میں کتنے لوگ ہیں ایک دو تین چار لوگ جیم کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں چار اور اس کی بھی ہم نے کہانی بنا دی جیسے بے کے خاندان میں بے لوگ کتنے چار بھائی اور ایک بہن ہے لیکن جیم کے خاندان میں چاروں بھائی ہیں ان کی کوئی بہن نہیں ہے پتہ آپ کو دیکھیں سب میں نکتے ہیں اس میں ایک نکتہ ہے اس میں تین نکتے ہیں اس میں نکتہ ہی نہیں ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک نکتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں بھائی ہیں ان کی کوئی بہن نہیں ہے چکے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آگے کہ یہ جیم کا خاندان ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیم کی خاندان میں کتنے لوگ ہیں چار لوگ ہیں کون کون ہے جیم چے ہے اور خے جیم کی جو ماما تھی جیم کی ماما نے اس کو ایک روٹی دی تو اس کو یہ دیکھیں اس کی بہلی میں ایک روٹی ہے اور یہ چے ہے چے آپ کو بتا ہے کہ چے جو ہے یہ اپنی ماما کا کہنا بھی مانتا تھا اور یہ شاہت سب موٹی موٹے ہیں بڑے بڑے ان کی بہلیاں ہیں موٹی موٹی سی تو یہ جو تھا یہ اپنی ماما کا کہنا بھی مانتا تھا تو اس لیے اس کی ماما اس کو بھوک بھی بہت لگتی ہے تو اس کی ماما نے اس کو تین روٹیاں دی ہیں اور اس نے تین روٹیاں کھائیں ہیں دیکھیں اس کی بہلی میں تین روٹیاں ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے 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 کے کوئی بھی روٹی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اپنی ماما چاہے نراز ہو گیا ہے بلکہ یہ جو تھا یہ شرارتی ہے یہ ماما کا کہنا نہیں مانتا پتہ آپ کو اس کو پنشمنٹ ملی تھی اس کو پنشمنٹ ملی یہ ماما کا کہنا نہیں مانتا تھا اپنے کسی بھی بہن بھائی کا ان کو مارتا تھا ان کے کہنا نہیں مانتا تھا تو اس کو اس کی ماما نے پنشمنٹ دے دی کہ اس کو آج کھانا نہیں ملے گا پتہ آپ کو اس لیے اس کو کوئی کھانا نہیں ملا اس کو اس کی پنشمنٹ میں لی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ خے ہے اس کے ساتھ کے اوپر نکتہ ہے اس کے باہر ہے اس کی بیلی کے اندر کوئی نکتہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو ہے یہ اپنی ماما سے نراز ہو گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چے کو کیوں اتنی روٹیاں دی ہیں تین میں نے بھی تین کھانی ہے لیکن اس کی ماما نے اس کو ایک روٹی دی ہے اس لیے یہ نراز ہو گیا ہے اس کی روٹی باہر رہ گئی ہے اس نے کھائی نہیں ہے یہ ماما چاں نراز ہو گیا ہے بتایا آپ کو تو اس طرح سے یہ جیم کا خاندان مکمل ہو گیا تو اب آپ نے اس کام کو آپ نے علف سے لے کے خیتہ کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے اس کی آپ نے رفت ریجسٹر پہ بھی آپ نے چار سے پانچ مرتبہ آپ نے اس کی جو ہے وہ مش کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے آپ نے اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں اللہ حافظ